آج ہم جو عنوان لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے وسیلہ ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر قرآن پاک کا حوالہ ایک آیت کا حوالہ پیش کرتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمائی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو سب سے پہلے ایک یہاں پر بنیادی جو نکتہ ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وسیلہ کیا چیز ہے کیا ہم جس کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں کیا ہم اس سے مانگتے ہیں تو یہ سب سے پہلا یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ ہم جو بھی مانگتے ہیں وہ رزق ہو تو وہ بھی اللہ رب العزت سے ہی مانگتے ہیں اولاد ہے جان ہے مال ہے عزت ہے ہر چیز اللہ رب العزت ہی اتا فرماتے ہیں تو اس تک پہنچنے کے لئے یہ جو ایک وسیلہ ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو وسیلہ دیتا ہوں اپنے آقا کریم کا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سفارش پیش کر رہا ہوتا ہے نہ کہ وہ آقا کریم سے مانگ رہا ہوتا ہے بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے آقا کریم کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہوں اب یہاں پر ایک بات کرتے چلیں جس میں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر فرمایا گیا کہ اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو جیسا کہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت ہی عطا فرماتے ہیں تو پھر کسی کو ساتھ وسیلہ بنانے کی ضرورت کیا ہے پھر ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مانگ لیں تو اس کے لیے سب سے پہلی بات ایک عام سی مثال یہ ہے کہ اگر کسی عام سے انسان نے اگر کسی بڑے انسان سے ملنا ہو کسی بڑے عہدے والے سے ملنا ہو تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا وہ اس کی اپنے لیے سفارش تلاش کرے گا کہ کون ہے جو مجھے اس بڑے عہدے والے کے پاس لے جائے اس سے ملاقات کروائے اور اس کے ساتھ میری میٹنگ کروائے تاکہ میں اپنے معاملات اس تک پہنچا سکوں تو وہ اپنے لیے ایک وسیلہ تلاش کرے گا جس کا تعلق یعنی اسے تلاش کرے گا کہ جس کا تعلق اس بڑے عہدے والے کے ساتھ پہلے سے موجود ہو جس کا آنا جانا لگا رہے جس کا تعلق ہو جس کی محبت ہو جس کا ایک لنک اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو وہ ایسا بندہ تلاش کرے گا تو پھر وہ کیا کرے گا وہ اس کو لے کر اس بڑے عہدے والے کے پاس لے گا وسیلہ صرف یہی چیز ہے کہ اللہ رب العزت دینا صرف اللہ رب العزت نہیں ہے اور آقا کریم نے تو لے کے دینا ہے جس طرح ایک عام سی ایک اور مثال ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو شفا دینی والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے شفا کسی اور نے نہیں دینی وہ اللہ رب العزت نے دینی ہے لیکن ہم بجائے کے گھر رہنے کے ہم فوری طور پر میڈیسن لینے کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں حالانکہ شفا کا عقیدہ ہمارا کیا ہے ایمان کیا ہے کہ شفا اللہ رب العزت نے ہی دینی ہے تو جب اللہ رب العزت نے شفا دینی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں وہ یہی کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پانچ منٹ کے اندر وہ ہمیں ایک میڈیسن دیتے ہیں دوائی کے وسیلے سے اس دوائی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے شفاہ عطا فرمائی یہ ایک نظام زندگی ہے جسے وہ شیر کے اندر لکھا تھا کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں یہاں پر ایک اور بات کرتے چلیں کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں یعنی اللہ رب العزت کی بات درمیان میں آئی تو ہم یہی سے اللہ رب العزت تک پہنچتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت کو ہم نے ڈائریکٹ پا لیا تھا جی نہیں نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے حضور کے وسیلے سے ہمیں پتا چلا کہ کوئی رب بھی ہے کوئی خدا بھی ہے کوئی وحدہ الا شریک ہے یعنی خود اللہ رب العزت نے اپنا تعرف خود نہیں کروایا بلکہ اپنے محبوب کے ذریعے کروایا اپنے محبوب کے وسیلے سے کروایا اب آئیے کچھ آئیمہ اکرام اور کچھ صحابہ اکرام کے کچھ واقعات کے ساتھ اور صحابہ اکرام کے کچھ طرز عمل کے ساتھ ہم وسیلے پر گفتگو کرتے ہیں یہاں پر حضرت علامہ بدر الدین اینی جو امدہ تلقاری کے اندر لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ مشکل گھڑی کے اندر انسان اپنے نیک عامال کا وسیلہ بھی پیش کر سکتا ہے یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر اس نے کوئی بات منوانی ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مولا میں نے وہ فلان نیک کام کیا تھا اس کے وسیلے سے میری یہ مراد پوری کر دیں یہ حضرت علامہ بدر الدین اینی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان اب یہیں سے سیدھا حضرت آدم علیہ السلام تک چلے جاتے ہیں کہ ایک دانہ کھا لیا اور تین سو سال تک اللہ رب العزت سے اس چیز کی معافی طلب فرماتے رہے تین سو سال تک معافی نہیں ہوئی لیکن پھر وہ ایک دن ایسا آیا کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے ارس کیا مولا اپنے محبوب کے وسیلے سے معاف فرما دے یہاں پر آدیس میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بحق محمد دن کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرما دے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ معاف تو کر دیا اے آدم معاف تو کر دیا حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے آدم ابھی میرا محبوب دنیا میں آیا نہیں ابھی اعلان نبوت کیا نہیں تو آپ کو یہ نام کس نے بتا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارس کیا مولا چونکہ میں نے جب پہلی مرتبہ آنگ کھل کے دیکھا تھا تو عرش کے اوپر تیرے نام کے ساتھ نام محمد لکھا ہوا دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے جناب آدم علیہ السلام سے کیوں پوچھا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب آدم بتائیں صورت میں قیامت تک آنے والی عمت تک پہنچ سکے اب جناب آدم علیہ السلام نے کہا مولا میں نے وہ نام عرش پر ترے نام کے ساتھ لکھا دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام نام نہیں ہے جس کا نام مجھ سے بھی پہلے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے تو مولا میں نے اس نام کے وسیلے سے اپنی بخش طلب کی ہے تو اللہ رب العزت نے اس نام کے وسیلے سے اس نام کے صدقے سے کون سنا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور یہاں پر حضرت امام عاظم ابو حنیفہ جن کی پیروی ہم کرتے ہیں اور مقلد ہیں رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں آقا کریم سے ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام لے کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی کی گئی لگزش کی معافی طلب کی اور وہ کامیاب ٹھائے اب تفسیر جلالین کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ تابوت سکینہ ایک وہ تابوت تھا جس کے اندر انبیاء اکرام کے تبرکات تھے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ اس تبرکات والے تابوت کا وسیلہ دے کر اللہ حرب العزت سے اپنی فتح و نصرت مانگتے تو اللہ حرب العزت اس تابوت سکینہ جس کے اندر انبیاء کے تبرکات تھے اس کے وسیلے سے ان بنی اسرائیل کو فتح و نصرت اتا فرمایا کرتے تھے اب اس سے آگے چلیں تو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کے ایک بات کرتے چلیں آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال پر جو دعا مانگی وہ دعا سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مولا میری ماں حضرت علی المرتضی کی ماں کو حضور نے اپنی ماں کہا فرمایا مولا میری ماں فاطمہ بنت عصد کی مغفرت فرما کس کے وسیلے سے میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان سب کا وسیلہ دیتا ہوں ان سب کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری ماں فاطمہ بنت عصد کی قبر کو کشادہ فرما یہاں سے علم ہوا کہ وسیلہ یہ اس سال اس سو سال اس صدی کی کوئی پیداوار نہیں ہے یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے اور پھر حضرت سیدنا عدالت کے تاجدار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مولا ہم پہلے تجھ سے تیرے نبی کا واسطہ اور وسیلہ دے کے مانگا کرتے تھے جب کہت پڑا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارز کرتے ہیں مولا پہلے میں تیرے نبی کا واسطہ دیتا تھا آج تیرے نبی کا وسیلہ نہیں دے رہا بلکہ اپنے نبی پاک کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ دے کے کہتا ہوں کہ ہم پر کرم اور رحمت فرما یہاں سے ثابت ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت سے جب مانگو تو وسیلے کے ساتھ مانگو کیونکہ وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی وہ محمد عربی کا وسیلہ دے کے پیش کر دیں تو قبول ہو جاتی صاحبان محترم تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت ہی سب کچھ عطا فرماتے ہیں وہ کہت میں برکت اور رحمت ہو کہت کے معاول میں اور کہت کے دور میں یا کسی کی مغفرت ہو یا کسی جنگ کے اندر غزوے کے اندر فتح یا کسی چیز کی طلب ہو وہ دیتا خدا ہی ہے لیکن ان کے درمیان ایک وسیلے جیسی ایک چیز رکھ دی گئی کہ جس نے کامیابی پانی ہے وہ اس آیت پر عمل کرے یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وابتغو الہی الوسیلہ اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو ایسی ایک وسیلہ ایسی ایک سیڑی تلاش کرو جو تمہیں اللہ رب العزت تک پہنچا دے ہمارے پاس سب سے بڑی ذات سب سے پہلی تعظیم کی عبادت والی ذات اللہ رب العزت کی ذات جس کی عبادت کی جاتی اللہ رب العزت خود ہمیں امت کو ڈائڈیکٹ نہیں ملے نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے ملے ہیں تو جب اللہ رب العزت جیسی ذات ہمیں وسیلے کے ذریعے ملی ہے تو باقی سارے معاملات ہم وسیلے کے ساتھ کیوں نہیں لے سکتے ہیں اس کے بعد آخری بات کرتے چلیں کیا نماز وسیلہ بن سکتی ہے جی ہاں نماز بھی وسیلہ بن سکتی ہے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بنتا ہے اور وہ نماز کے ذریعے بنتا ہے تو جب انسان نماز کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو چونکہ وہ بات کرے گا وہ کلام کرے گا وہ عبادت کرے گا تو چونکہ وہ جس جس ذریعے کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوا وہ ذریعہ کیا ہے وہ وسیلہ کیا ہے وہ نماز ہے اگر نماز کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے تو نبی پاک کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیوں نہیں کیا جا سکتا بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر نماز اللہ کا قرب دے سکتی ہے نماز جیسی چیز اللہ کے راستے میں پہنچنے کا ایک بہترین وسیلہ بن سکتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدرجہ اولا نماز سے بھڑھ کر ایک بہترین وسیلہ بن کے اپنی امت کے اور اپنے رب کے درمیان وسیلہ بن سکتے ہیں سامین محترم آج کا ہمارا جو عنوان تھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنا یہ کیا ہے یہ آج ہم نے اس پر گفتگو کی ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس آئے مقدسہ پر اور انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام اور صحابہ اکرام کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے